اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے فکر خبر سٹوڈیو میں میں رزوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے طرف جمع کشمیر کے پلواما کی ایک مسجد سے ایک حیران کرنے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں پلواما کے ایک مسجد میں ہندوستانی فوجی دستے کے ذریعے مسلمانوں کو جے شریر رام کے نعرے لگانے پر مجبور کرنے کا الزام اب جمع کشمیر کی سابق وزرالہ محبوبہ مفتی نے آئیت کیا ہے اس معاملے پر جمع کشمیر کی سابق وزرالہ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پلواما کے ایک مسجد میں پچاس آرار کے فوجی دستوں کے گسنے اور مسلمانوں کو جے شریر رام کے نعرے لگانے پر مجبور کرنے کے بارے میں سن کر مہران ہوں وہیں سابق وزرالہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی اور سابق رکھنے سنبلی محمد یوسف تارکامی نے بھی اس واقعے کو ناقابل قبول قرار دے کر اس کی تحقیقات اور اس واقعے میں ملوث فوجی اہلکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ ہفتے کی صبح زلے کے زادورہ گاؤں میں پیش آیا جب چند افراد جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مقامی مسجد گئے ہوئے تھے اسی دوران فوجی افسر کی قیدت میں آرار دستوں کے ذریعے نماز پڑھنے گئے افراد پر مبینہ طور پر جیشری رام کا نعرہ لگانے کو مجبور کیا گیا ذراعہ نے بتایا کہ اس کے بعد مقامی لوگوں نے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور پولیس کو اس کی اطلاع بھی دی وہی جب مکشمیر پولیس یا فوج کی طرف سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان اس سلسلے میں جاری نہیں کیا گیا ہے وہی پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے عمش شاہ کو ٹیک کرتے ہوئے کہا کہ مرکدی وزیر داقلہ عمش شاہ کے یہاں موجود ہونے کے باوجود ایسی حرکت ہوئی ہے ساتھی محبوبہ مفتی نے کہا کہ عمرنا تیاترہ سے پہلے یہ محض اشتیال انگیزی ہے انہوں نے اس معاملے میں فوری طور پر تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ہندوستان کی ستیدی سے بدلتا جا رہا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں گدشتہ کچھ مہینوں سے ایسے متعدد واقعات منظرام پر آئے ہیں جہاں پولیس نے محض نماز صدا کرنے پر مسلمانوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے دعویٰ کرتی ہے کہ نماز پڑھنے سے امن و امان پر خلل پڑتا ہے حاضر معاملہ اتر پردیش کے غازی آباد کا ہے جہاں اپنے کوچنگ سینٹر میں باجمات نماز پڑھنے پر پولیس نے کوچنگ سینٹر چلانے والے مولانا شوکت علی کو گرفتار کر گیا ہے مولانا شوکت علی کو پولیس نے 23 جن کو غازی آباد کے دیپک ویہار علاقے سے گرفتار کیا تھا شوکت علی کے خلاف درچ کی گئی پہلی تحقیقاتی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب پولیس پہنچی تو وہ فیوچر ٹریک کوچنگ انسٹیٹوٹ کے اندر اجتماعی نماز ادا کر رہے تھے پولیس نے کہا کہ انہیں ہندو برادری کے لوگوں کی طرف سے شکایت محصول ہوئی تھی جو نماز کی مخالفت کر رہے تھے کھوڑا تانے کی ایسے چھو نے جہاں رفعیات درچ کی ہے انہوں نے کہا کہ علی کوچنگ انسٹیٹوٹ کے اندر ایک مدرسہ چلا رہا تھا اور وہاں نماز بھی پڑھی جا رہی تھی کوچنگ سنٹر میں مسلمانوں کے ذریعے صرف باجمہ نماز ادا کرنے پر گرفتاری پر لوگوں نے مایوسی کا اجھار کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارروائی سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نماز پڑھنا بھی جرم کے زمرے میں شامل ہو گیا ہے وہ ایسے ایک طرف برلقوامی سطح پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے وزیراعظم نے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا نعرہ دیا تھا دوہ دار چودہ میں جو بڑھتے بڑھتے اب دوہ دار تئیس میں سب کا وشواس اور سب کا پریاس تک پہنچ گیا ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے امریکہ جا کر بھی ٹیلی پرامٹر کے ذریعے وزیراعظم موڈی کو کہنا پڑتا ہے کہ حکومت مذہب اور ذات کی وجہ سے کسی کے ساتھ امتیادی سلوک نہیں کرتی لیکن دوسری طرف کوئی مسلمان اپنے گھر اور آفیس میں نماز ادا کرتا ہے تو پلیس اس کو جرم قرار دیتے ہوئے گرفتار کر لیتی اور ایف آئی آر بھی دچ کر دیتی وزیراعظم موڈی دنیا گھوم گھوم کر اور گودی میڈیا کے ذریعے خود کی شبیہ صاف ستری کرنے میں لگے ہوئے ہیں امریکہ جا کر وہ جمہوریت پر بھاشن دے دیتے ہیں اور اقلیتوں کے ساتھ امتیادی سلوک کی باتوں کو سریعے سے خارج کر دیتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آسام کے ادلالہ حیمنت بسوہ سرما کو وزیراعظم موڈی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے وہ خود کو ہندوستان کے سب سے کٹر مسلم مخالف رینما کے طور پر ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ بی جی پی اکمرہ ریاستوں میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون کتنا مسلم مخالف ہیں لیکن آسام کے ادلالہ حیمنت بسوہ سرما نے ریاست میں میڈیکل اور انجینئرنگ کے نشستوں پر اجمل کے لوگوں کے غلبے کے خلاف خبردار کیا یعنی بدردین اجمل کی طرف یہ تفسرہ اجمل فانڈیشن کی طرف سے فراہم کردہ مسابقتی امتحانات کے لیے چلنے والے کوچنگ کا واضح حوالہ تھا جسے آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ مولنا بدردین اجمل چلاتے ہیں وہیں سرما نے لکھیبپور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسی طرح جاری رہا تو آسام کی میڈیکل اور انجینئرنگ کی سیٹیں کون لے گا یعنی کہ اجمل کے لوگ لے لیں گے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ایک آسام کے وزیرالہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ان کے پڑھنے اور نشستے لینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بیس تیس فیصد لے لو لیکن اگر وہ سب کچھ لے لیں گے تو اس سے ہمیں تکلیف ہوگی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ایک وزیرالہ عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے وزیرالہ نے ساتھ میں یہ کہا کہ اس طرح کی پیش رفت کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آسام میں تعلیم کے لیے ماحول پیدا کیا جائے بتا دے کہ دو آزار اکیس میں آسام کے وزیرالہ کا عوضہ سبال لے کے بعد سے سرمانے ایسے کئی تفسرے کیے ہیں جنہیں فرقہ بارانہ طور پر جارہانہ اور مسلمانوں کے خلاف متعصب دیکھا جا سکتا ہے جو میں کوئی سرمان ایک ٹویٹ میں حسین اوباما کی اسطلح استعمال کی تھی جس کے خلاف بھی کافے ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر کافے ہنگاما مچا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب اس طرح کی باتوں سے آسام کے وزیرالہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کا نام سرخے امہ بنا رہے ہیں منیپور میں گدشتہ دو ماہ سے تشدد جاری ہے مقام لوگوں کی طرف سے فوجی دستوں اور نیم فوجی دستوں کے خلاف مزاروں کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں عالم یہ ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر فوجی دستوں کے جانب سے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں انہیں بھی معطل کرنا پڑ رہا ہے ایسا ہی ایک معاملہ آفتے کے روز سامنے آیا ہے جہاں ایک علاقے میں خواتین اور مقامی رہنماؤں کی قیادت میں بارہ سو سے پندرہ سو افراد کے حجوم نے علاقے کو گیرے میں لے دیا اسی طرح گیرے میں لینے کے بعد سیکیورٹی فورسس کو اپنا سرچ آپریشن روک نہ پڑا معاملی کے حساسیت اور خون ریزی کے امکانات کو دیکھتے ہوئے افسران نے بارہ اسکریت پسندوں کو لوگوں کے حوالے بھی کر دیا جنہیں سرچ آپریشن کے دوران تحویر میں لیا گیا تھا اس کے بعد سیکیورٹی فورسس نے اس علاقے کو ہی چھوڑ دیا منیپور میں تشدد کو لے کر مرکز وزیر داخلہ مرشاہ کی صدارت میں گدشتہ روز تین گھنٹے تک چلی کل جماعتی میٹنگ کے بعد کانگریس نے ایک بار پھر وزیراعظم نریندر موڈی کے خاموشی پر سوال اٹھائے ہیں اور وزیراعظم این بیرین سنگھ کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اسے درمیان کانگریس جنرل سیکیورٹی جیرام رمیش نے اپنے پارٹی کے آٹھ مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کل جماعتی میٹنگ کے صدارت وزیراعظم کو کرنی چاہیے تھی جنہوں نے گدشتہ پچاس دن میں منیپور پر ایک لغت بھی نہیں بولا ہے بہتر ہوتا کہ اگر وہ اس کی صدارت کر دے انہوں نے ایک اور مطالبہ یہ کیا کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ امفال میں مناقض کی جانی چاہیے تھی اس سے منیپور کے لوگوں کو آزف پیغام جاتا ہے کہ ان کا درد اور بہران بھی قومی تکلیف کا موضوع ہے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سبھی مسلح گروپوں کو بغیر کسی معادے کے فوراں منسوک کر کیا جانا چاہیے ومنیپور میں بی جے پی کی قیادت والی حکومت پر نشانہ ساتھتے ہوئے جیرام رمیش نے کہا کہ وزیراعظم کو فوراں بدلنا چاہیے جیرام رمیش نے مطالبہ کیا کہ منیپور کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے ہر طبقے کی شکایتوں کو سنجیدگی سے سنا جانا چاہیے اور مخاطب کیا جانا چاہیے ہمدہ وردش کے اسپطال سے چوکا دینے والی تصویر سامنے آئے گئے بوپال کے اشوگ نگر کے بیریہ گاؤں کے خاتون کو ساپ نے کٹ لیا اس کے بعد دہلہ خانہ خاتون کو زیلہ اسپطال لے گئے بتایا جا رہا ہے کہ اسپطال میں علاج کو بجائے گھر والے جھان پوک کرانے لگے اسپطال میں اسی کو لے کر کافی دیر تک جھگڑا ہوتا رہا لیکن تانترک خاتون کا علاج نہ کر سکے جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی وہیں ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کے جسم میں وہ زہر پوری طرح سے پھیل چکا تھا جس کی موت واقع ہو گئی خاتون کی موت کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کر کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا تو ناظرین اب بڑھتے ہیں عالمی قبروں کی طرف یوکرین جنگ میں روس کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہونے والے واگنر گروپ نے کل بغاوت کر دی تھی اس کے بعد روس میں ایک خانہ جنگی کی نوبت آگئی تھی اور کل تک ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ روس اور واگنر گروپ ایک دوسری کے خلاف کھڑے ہو کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ہفتے کے رات واگنر گروپ کے سربراہ یوگینی اور روس کے درمیان بلاخر سمجھوتا ہو گیا ہے اس سمجھوتے کے دہت واگنر گروپ کے سربراہ کو بیلاروس منتقل ہونا ہوگا ان کے ساتھ بغاوت کرنے والے جنگجوں کے خلاف روسی فوج میں ان کی خدمات کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمہ ان پر نہیں چلائے جائے گا اس طرح کا سمجھوتا ہوا ہے وہی روس کو نیا صدر دینے کی بات کرنے والے یوگینی کو بارہ گھنٹوں میں موسکو سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہونا پڑا بیلاروس کے صدر الیکزنڈر لوکا شنکوف نے ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پرگوزن کے ساتھ بات چیت کی ویگنر چیف نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ خون ریدی ہو سکتی تھی ٹکراؤ کی صورت میں دونوں طرف سے روسیوں کا خون بہتا اس لیے ایک فریق نے ذمہ داری سمجھی تاکہ اسے روکا جا سکے ہم اپنے قافلے کو پیچے ہٹا رہے ہیں اور پلان کے مطابق فیلڈ کمپنیوں میں واپس جا رہے ہیں وہ بیان کے چند گھنٹوں کے اندر ہی ویگنر گروپ کے جنگجوں کو روسٹو شہر میں اپنے ٹرکوں میں سوار ہوتے اور شہر سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا یہاں لوگوں نے ویگنر کے سپاہیوں کے ساتھ سیلفیاں میری جس کی ویڈیوز اور تصویر وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں امریکہ نے اسرائیلی حکومت سے مغربی کنارے میں اپنے شہریوں کی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس علاقے میں یہودی بستیاں آباد کرنے سے کہا کہ امریکہ ایسے یک طرف اقدامات کی مخالفت کرتا ہے جو امر کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوئے فلسطین کے دو ریاستی حل کو مزید مشکل بنا دے یہودی آبادکاروں کے لیے نئی امارتوں کی منظوری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ نے کہا کہ نئی آبادیوں کی پرمٹ سے امریکہ سخت پریشان ہے جس کے باعث امریکی شہری مغربی کنارے میں خطرے سے دو چار ہے یاد رہی کہ ہفتے قبل اسرائیل نے مغربی کنارے میں نئی بستیاں کی توسیع کے منصوبے کی منظوری دیتی توسیع سے نہیں کہا جائے گا بلکہ غیر قانونی طور پر وہاں اپنے لوگوں کو آباد کرنے کے منصوبے کو منظوری دیتی جس کے بعد سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں یہودی آبادکار فلسطینیوں کے مقانات جس کے بعد سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں یہودی آبادکار فلسطینیوں کے مقانات ان کی جائدادوں اور ان کی کھیتوں کو نظریاتش کر رہے ہیں اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گدشتہ دنوں وائرل ہو رہی تھی دوسری جانب سہیونیا فارد بھی ریاستی دشتگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں پر بمباری اور ان کے علاقوں میں گز کر تلاشی آپریشن کے بہانے سے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں جسے کئی نوجوان جو ہے گدشتہ دنوں شہید ہو گئے نہ تک کہ بچوں کو تک گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اتنے مظالم پر بھی عالمی ممالک کے طرف سے صرف زبانی مذہبت کے علاوہ کوئی سخت قدم اسرائیل کے خلاف اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا علاقوں آزمین حج آج بیت اللہ شریف کا تواف قدوم کر رہے ہیں یہ تواف حرم شریف میں آمد کا تواف بھی کہلاتا ہے اس سال کوویڈ نائنٹین وبا سے قبل جیسے بھرپور تعداد میں حج ادا کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی جانب سے اس سال مسلمانوں کو آزمین حج کی تعداد اور عمر کی پابندی کے بغیر حج کرنے کی جادت دی گئی ہے اس منا پر دنیا بھر کی تمام قومیتوں کے ہزاروں آزمین مکہ مکرمہ کی سڑکوں پر موجود ہیں سعودی اککام کے مطابق جمعہ کے دن تک دنیا بر سے تقریباً ایک اشاریہ چھے ملین آزمین سعودی عرب پہنچ گئے تھے سعودی عرب کے اندر سے ہی حج ادا کرنے کے لئے حرم مکہ پہنچنے والوں کی تعداد کا اعلان تحال نہیں کیا گیا ہے سعودی اککام کو توقع ہے کہ روانبرس حج میں ایک سو ساٹھ ملکوں سے بیس لاکھ سے زائد آزمین حج حج ادا کریں گے مدشتہ سال چودہ سو تیتالیس میں حجاج اکرام کی تعداد کو نو لاک چھبیس ہزار تک محدود رکھا گیا تھا ان میں سے بیرون ملک سے آنے والے حجاج اکرام کی تعداد سات لاکھ اکاسی ہزار تھی کروڑا وبا سے قبل دوہزار انیس میں دنیا بر سے تقریباً پچیس لاکھ مسلمانوں نے فریز حج ادا کیا تھا تو ناظمین ایتی خبریں مزید خبروں کے لئے ہمارے ایپ سائٹ www.fikrokber.com تربل کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظمین جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سکتے ہیں